ہائے اسے ڈاکٹر انسر ملک اور آپ نے آنے یوٹیوب چینل ویڈ فار یو تردیل ہمارے کاری اور منجمنٹھ کی نیو بارن کاف نظائدہ بچنوں کی دیکھ پال کیسے کی جاتی ہے؟ کیا سٹیپس ہیں جو ان کی گروت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ ایک کاف کی ہیلتھ کے لیے لازمی ہے کہ اس کی منجمنٹھ کو مد نظر رکھنا سب سے پہلے جب آپ کا انیمل پارچوریٹ کرنے لگتا ہے تو اس دوران آپ نے خیال رکھنا ہے جب آپ کا آنیمل پارچوریٹ کرے تو آپ نے اس کی کاف کے امبلائیکل کارڈ کو ٹو اینچ بلوز اپ بیس آپ نے اس کو ٹائی کر لینا ہے ٹائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو کٹ کر دینا ہے اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کا کاف بلیڈنگ سے بچ سکتا ہے اور اگر آپ خود کٹ نہیں کریں گے جب وہ کھچاؤ کے وجہ سے خود بخود اس کے امبلائیکل کارڈ ٹوٹ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو امبلائیکل ہرنیا ہو سکتا ہے اس کے انٹرس ٹائنز جو امبلائیکل ہے کارڈ اناف ہے اس سے باہر آ سکتی ہیں اس جس کا خاص خیال رکھنا ہے اس کے بعد جب آپ کا آنیمل پارچوریٹ کر لیتا ہے آپ کاف ڈیلیور ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کے نوستلز کو صاف کرنا ہے نوستلز کو صاف کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کی جو نیزل آرفیس ہے وہ اپن ہو جائیں گے اس سے جو میوکس ہے وہ باہر آ جائے گا اور وہ بریدنگ نارمل لے سکے گا اور ساتھ میں آپ نے اس کے جو ماؤت ہے اس کو ایک گال یا صاف کپڑے کی مدد سے صاف کر دینا ہے تاکہ اس میں جتنا بھی میوکس اگر گیا ہے وہ باہر آ جائے اس کے بعد آپ نے جو آپ کا کاف ہے موسلی کیسز میں دیکھنے کو ملے کہ فارمر یہ سمجھتا ہے کہ یہ کاف ڈیڈ بارن ہوئے مطلب اس کی پیدائش ہویا تو یہ اس وقت مرا ہوتا ہے لیکن بہت کم چانس ہوتے ہیں فارمر اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ آپ کا کاف ہیلڈی بھی ہو سکتا ہے وہ کس طرح آپ اپنے کاف کو الٹا لٹکائیں الٹا لٹکائیں اس کی پچھلی ٹانگوں سے پکڑ کر اس کو اوپر کر لیں اور جو اس کی ہرٹ ہے اس کے اوپر اس کو پمپ کریں پمپنگ سے یہ ہوگا کہ اس کی جو کارڈک مسلز ہیں کارڈک مسلز وہ سٹیچ ہوں گے ریلیکس فلیکس ہوں گے یا وہ کھچاؤ بڑھے گا تو اس دوران آپ کا اینیمل کو جو ہرٹ بیٹ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس سے آپ کا اینیمل لائل ہو سکتا ہے آپ کے ایک چھوٹی سی سپورٹ سے آپ کا کاف بچ سکتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے اینیمل کی جو املائیکل کارڈ جس کو آپ نے کٹ کیا ہے اس کو انٹی سپٹک سلوشن میں ڈپ کرنا ہے ڈپ کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ کوئی ونڈ اگر ڈیویلپ ہوئے اس جگہ جہاں کٹ کیا ہے تو وہ فردر کمپلیکیشن بیکٹیریل مائکروبیل اس سے اٹیک سے بچ سکتا ہے اور فردر کمپلیکیشن سے بھی بچا جا سکتا ہے اس کے ساتھ جیسے ہی آپ کا کاف پارچوریٹ ہوتا ہے آپ نے اس کو اس کی ڈیم مادر اس کو آفر کرنا ہے تاکہ وہ اسے لکھ کرے لکھ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو کاف ہے اس کی بلڈ سرکولیشن تیز ہو جائے گی بلڈ سرکولیشن تیز ہوگی وہ ہیلڈی ہو جائے گا ہیلڈی ہوگا اور ایکٹیو ہوگا اس کے ساتھ جو بہت ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے لکھنگ کا جو اس کا ماں کے ساتھ رشتہ ہے وہ بڑھے گا اگر آپ اس کو سیپریٹ کر لیں گے اگر آپ اس کو آفر نہیں کریں گے اس کی مادر کو تو ہو سکتا ہے انیمل وہ بعد میں اسے ایسپٹ نہ کرے کہ یہ میرا بچہ ہے یا میں نے اسے پرچوریٹ کیا تو ان چیزوں سے بچنے کے لئے بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہی رہنے دیں اس کو لیدہ اٹائی نہ کریں تاکہ آپ کے جو کاف کی اٹیجمنٹ ہے اس کی مادر کے ساتھ وہ زیادہ ہو سکے اس کے بعد آپ نے اس کا جیسے بارت ہوگی اس ٹائم آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے کہ اس کا لائی ویٹ کتنا ہے لائی ویٹ کتنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کا ڈیلی بیسیز پر جب آپ کو اس کا ویٹ کریں گے تو اس سے آپ کو اس کی گروہت کا اندازہ ہو سکے گا کہ ڈیلی ویٹ گین اس کا کتنا ہو رہا ہے اس کے بعد جیسے آپ کا آنیمل پارچوریٹ کرتا ہے کاف آتا ہے تو آپ نے کاف کو فیزیکل اگزامینیشن کرنا ہے فیزیکل اگزامینیشن میں یہ چیز ہے کہ آپ نے اس کا ٹیمپریچر چیک کر لینا ہے جیسے ٹیمپریچر چیک کریں گے تو آپ نے اس کی ڈیفیکیشن سائٹ ہے جو جس جگہ سے وہ گوبر کرتا ہے ریکٹم وہ آپ دیکھیں کیا اس کی ریکٹم واقعی ڈیولپ ہے واقعی اس کی ریکٹم ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کی فوری اپنے ویٹ قریبی ویٹ کو کال کریں تاکہ وہ اس کو نہ کر جو ہے وہ سرجری پرفارم کر سکے موسٹلی کیسز میں جو اٹریسی آنائی یہ کنڈیشن بہت کامن ہے موسٹلی شیف گوٹ کیٹل بفلو کے جو کاف ہیں اس میں تو اس لیے آپ کو یہ اسپیکٹ ضروری ہے اور ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ اس کی جو یورینیشن سائٹ ہے وہ میسو جسے اٹریسی آنائی جنیلس کہتے ہیں یہ آپ جتنی کنڈیشنز ہیں یہ سرجری سے ہینڈل ہو سکتے ہیں اور کہ وہ اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں اور تین چار بعد اپنے ویٹ کو کال کرتے ہیں کہ ہاں جی اس نے ڈیفیکیٹ نہیں کیا یورینیٹ نہیں کیا اور وہ اپنے اینیمل کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی کیا وہ واقعہ پلیس ہے یا نہیں ہے جب تین دن بعد چار دن بعد ویٹ جا کر دیکھتا ہے اس کو بلیڈر فل ہوتا ہے بلیڈر فل ہوتا ہے تو جب بلیڈر فل ہوگا تو وہ ایک پریشر کی وجہ سے اس پین کی وجہ سے اس کی ڈیف ہو سکتی ہے یا وہ اس کنڈیشن تک پہنچ چکے ہوگا کہ اگر آپ سرجری پرفارم کر بھی دیں تو اس کی جو سروائیول ہے وہ بہت پور ہے بہت ہی پور ہے تین پرسنٹ آف دا چانس اس کے ہو سکتے ہیں کہ اس کے سروائیول کے اس لئے آپ جیسی اینیمل پارچوریٹ کریں آپ اس کے کاف کو کا فیزیکل اگزامینیشن کریں اس کے بعد آپ نے جو کلوسٹرم فیڈنگ ہے سب سے امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہے کلوسٹرم فیڈنگ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جب آپ کا اینیمل پارچوریشن کے بعد پلیسنٹا ریموو کو لیتا ہے پلیسنٹا ریموو ہونے کا جو کیٹل بفلو میں ایٹ ٹو ٹین آرز تک وہ پلیسنٹا ریموو نہیں کرتا تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب آنیمل پارچوریٹ ہو اور پلیسنٹا ریموو کر لے اس دوران اپنے کاف کو کلوسٹرم فیڈنگ کروائیں حالانکہ یہ ٹوٹلی غلط کنسیپٹ ہے کلوسٹرم فیڈنگ اگر آپ پارچوریشن کے بعد ویڈن ٹو آر آپ اگر اپنے کاف کو کلوسٹرم فیڈ کروائیں گے تو اس سے اس کی ڈائریکلی ایبزارفشن ہو جائے گی ڈائریکٹ ایبزارفشن ہوگی اور وہ جو جو کلوسٹرم میں وہ اس کی ایبزارب وگنٹ اس میں وینز میں بلڈ سرکولیشن میں آ جائے گا اور وہ اس سے آپ کے جو کاف ہے اس کی ایمیونٹی بڑھ سکتی ہے کوت مدافعہ بڑھ سکتی ہے اور وہ فردر جو آنے والی ڈیزیز ہیں اسے بچ سکتا ہے تو آپ نے کلوسٹرم کو ٹین پرسنٹ باڈی بیٹ کے حساب سے فیڈ کروانا ہے اور جیسے آپ کا ٹائم گزرتا جائے گا اس کے جو پورس چمک ہے وہ اس کے پورس ختم ہونا شروع ہو جائیں گے آہ ویدن فور آر اس کے ہاف ہو جائیں گے ویدن سکس آر فردر ہاف ہو جائیں گے تو اس طرح اس ٹین آر تک آتے آتے آپ کے ہو سکتے ہیں اس کے پورس باندھ ہو جائیں گزرنے کے بعد اگر آپ کلوسٹرم فیڈ کروائیں گے تو وہ ایک نارمل میکانیزم کے تھرو ایبزارب ہوگا جس طرح موسلی لاجینی مل میں یا بڑے کاف میں جو ایبزاربشن ہو رہی ہے اس حساب سے اس کی ایبزاربشن ہوگی لیکن یہ وہ ٹوٹلی غلط کنسیپٹ ہے کہ آپ اپنے کاف کو لیسنٹر ریموو ہونے کے بعد اس کو کلوسٹرم فیڈنگ کروائیں اس کے ساتھ جو ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ ڈی ورمنگ بہت سے فارمر یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کاف جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ویٹ لاسٹ کر رہے اور جبکہ اس کا جو ایبڈامین ہے وہ سویلپ ہے اور وہ نیچے لٹک رہے پاڈ بیلی شیپ میں لٹک رہے تو اس چیز کے ہو سکتا ہے آپ کے انیمل کو بیٹ میں جو ہے ورمن فیسٹیشن ہو اس سے بچنے کے لئے آپ نے اس کی ڈی ورمنگ کروانی ہے بہت سے کیسے میں ڈی ورمنگ لازمی ہے کوئی بھی ورمن اس میں ہو سکتے ہیں آپ نے کوشش کرتی ہے کہ ففٹین ٹو ٹوئنٹی ڈیز کے درمیان آپ نے اس کی ڈی ورمنگ ایک بار لازمی کروانی ہے ڈی ورمنگ سے یہ ہوگا کہ ایک بار اس کا جو اپڈامین ہے وہ فلش اٹ ہو جائے گا جو فیڈ آپ اپنے کاف کو پروائیڈ کریں گے وہ اس کی ہیلت پر ڈیریکٹلی افیکٹ کرے گی بجائی یہ کہ جو کاف جو فیڈ آپ اپنے کاف کو دے رہے ہیں وہ اس جو ورمز ہیں وہ اسے یوٹلائز کریں اور ایک پراپر فیڈ اس کو نہ مل سکے اس لئے ڈی ورمنگ لازمی چیز ہے اس کے ساتھ اگر آپ کے کاف اپن ایریا میں ڈیلیور ہوئے تو اس صورتحال میں آپ نے اپنے کاف کو جو پیٹس ہیں ان سے بچانا ہے اور جو اتنے بھی برڈز ہیں ان سے بچانا ہے تاکہ وہ اسے اٹیک کر کے اسے انجر نہ کرسکیں اور اس کی ہیلتھ کو آپ بہتر کرسکیں اسے اگر دھوپ ہے اسے دھوپ سے بچائیں زیادہ تیز دھوپ پر نہ رکھیں اس لئے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کا کاف ویکسینیٹ نہیں ہوا تو لازمی اپنے کاف کو ایک بار ویکسینیشن کروائیں ویکسینیشن موسٹلی تھری منت میں کروائیں اس سے یہ ہوگی کہ آپ کے جو انیمل ہے وہ فردر جو آنے والی ڈیزیز ہیں اس سے بچ سکتے ہیں آپ کا انیمل فردر آنے والی ڈیزیز سے بچے گا اٹمن آپ کا کاف ہیلتھی رہے گا اور اس پر کوئی جو ڈیزیز ہے آئیڈیل انورمنٹ سے مراد کہ آپ کا کاف کیا کاف پین میں رہ رہا ہے یا وہ ایک اوپن ایریا میں رہ رہا ہے اگر کاف پین میں رہ رہا ہے کیا اس کی وینٹیلیشن نارمل ہے اگر اس کی وینٹیلیشن نارمل نہیں ہے تو آپ کو چاہیے آپ اس کی وینٹیلیشن کو نارمل کریں اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ اس کے سفوکیشن نہیں ہوگی سفوکیشن نہیں ہوگی تو اس سے اس کے کمپلیکیشن نہیں آئیں گے بریدنگ میں اس کی ڈیتھ نہیں ہوگی بہت سے چانسز دیکھے گئے ہیں بہت سے کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ جو کاف ہے اس کے بند کمرے میں رکھا جاتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے اس ہیٹ گرمی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اس کو آپٹیموم ٹمپریچر روم ٹمپریچر پر رکھیں تاکہ وہ ایکٹیو اور ہیلڈی رہ سکے اس کے بعد آپ کو یہ ضروری ہے آپ اپنے کاف کو کاف سٹارٹر پر لیں کاف سٹارٹر اس کو پروائیڈ کریں کاف سٹارٹر کا بینفیٹ یہ ہے کہ آپ کے جو آپ نے ملک چھ ماہ تک پروائیڈ کرنا ہے وہ ایک ملک آپ اس کو ٹو مند تک پروائیڈ کریں اور اس کے ساتھ آپ کاف سٹارٹر شروع کرنے کاف سٹارٹر کا بینفیٹ یہ ہوگا جتنے بھی منرل وائٹامنز یا انرجی سورس ہے یا کوئی پروٹین سورس ہے جو اسے چاہیے وہ اسے کاف سٹارٹر کے شکل میں مل سکے کاف سٹارٹر کے بینفیٹ میں بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فوائد ہیں جیسے کہ دو منت کی فیڈنگ ملک سے آپ کروائیں گے آپ جب چھ ماہ تک کروانے تھی جو چار مہینے کا گیپ ہے وہ ملک آپ کا بچ سکتا ہے کیسے بچ سکتا ہے آپ اپنے کاف کو ٹین ٹو فیفٹین ڈیز کے دوران آپ اس کو جو کاف سٹارٹر ہے وہ آفر کریں جیسے کاف سٹارٹر آفر اسے کریں گے وہ ٹھرٹی ڈیز تک ٹو فیفٹی گرام ٹو فائنڈڈ گرام تک وہ اسے یوٹیلائز کرے گا جب آپ کا کاف ٹو منت تک پہنچے گا تو وہ کاف سٹارٹر آلماسٹ ون کے جی اور ون پوائنٹ فائیو کے جی وہ اسے یوٹیلائز کرنا سٹارٹ کر دے گا اس سے یہ بینفیٹ ہوگا کہ جتنی انرجی سورس جتنی نرجی یا پروٹین آپ کے کاف کو چاہیے وہ اسے اس کاف سٹارٹر کی فارم میں مل رہی ہے اور جیسے آپ کا کاف 1 کیجی 2 ون پوائنٹ فائیو کے جی کاف سٹارٹر کو یوٹیلائز کرنے لگ جائے تو آپ نے جو اس کا ملک ہے وہ اس کو ہاف کر دینا ہے ملک ہاف کریں گے مطلب اگر آپ اپنے کاف کو پہلے 3 کیجی ملک پروائیڈ کر رہے تھے آپ اس کو 1 پوائنٹ فائیو کے جی پروائیڈ کریں اگر آپ 4 کیجی پروائیڈ کر رہے تھے تو آپ اس کو 2 کیجی پروائیڈ کریں اس کا بینفیٹ یہ ہے کہ آپ کے کاف کو جتنے 2 کیجی ملک فارم میں اس کو انرجی یا کیلشیم سورس ملنا تھا یا پروڈین سورس ملنا تھا وہ اس کو کاف سٹارٹر کی فارم میں آپ مل رہے ہیں اس سے کاف سٹارٹر کے سے یہ ہو گئے کہ جو اس کا اسٹمک ہے کیونکہ کیٹلز کا جسٹمک ہے وہ فور چیمبرڈ ہے تو شروع شروع میں اس کا ریومنٹ صحیح ڈیویلپ نہیں ہوتا ڈیویلپ نہیں ہوتا تو اگر آپ اس کو ریفیجز یا آپ کوئی چارہ پروائیڈ کرتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس چارہ کی وجہ سے آپ کے جو انیمل ہے وہ پیٹ بڑا کر جاتا ہے وہ وارم انفیسٹیشن کے اثرات آ سکتے ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ اس کو کاف سٹارٹر پر لیں کاف سٹارٹر آپ کے جو کاف ہے اس کے جو اگر فیمل کاف ہے تو آپ کا کاف جب فیمل کاف نائن ٹو الیون منت تک پہنچے گی عیج میں تو وہ پیورٹی میں آ کر ہیٹ میں آ سکتے ہیں انسیمنیٹ ہو سکتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ چانس ہے کہ وہ اس کی کنسپشن ہو جائے اس لئے کاف سٹارٹر ایک بہت ہی ضروری چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے گورنمنٹ پالیسز جتنی بھی ہیں وہ سپیشل بنانی چاہیے کہ اگر آپ کا کاف ہیلدی ہوگا تو لائف ٹائم کے لئے آپ کا انیمل ہیلدی رہے گا جب اس کی بیس ہی سٹرونگ نہیں ہوگی تو وہ آگے جا کر اس نے کیا گروہ کرنا ہے اور کیا اس سے پروڈکشن کی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ کاف سٹارٹر ان سب اسپیکٹس کو مدد نظر رکھتے ہوئے کاف سٹارٹر لازمی اپنے کاف کو یوز کرویں بہت شکریہ انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکے بہت شکریہ